اسلام علیکم ورحمت اللہ نولج پیڈیا کے دلچسپ اور معلوماتی پہیلیوں کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر بیس قرب قیامت کے وقت کون سی چیزیں زمین سے اٹھا لی جائیں گی؟ صحیح جواب ہے قرآن مجید تمام علوم حجرِ اسود، مقامِ ابراہیم، حضر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تابوت اور سہون، جہون، دجلہ، فرات، نیل یہ پانچ نہریں جب یہ تمام چیزیں روح زمین سے اٹھا لی جائیں گی تو لوگ دین و دنیا کی بھلائیوں سے محروم ہو جائیں گے سوال نمبر انیس کیا اہل جنت کھا پی کر قضائے حاجت کریں گے؟ صحیح جواب ہے جنتی جنت میں کھائیں گے اور پییں گے لیکن نہ قضائے حاجت کریں گے نہ ناک صاف کریں گے ان کا کھانا ایک ڈھکار کے صورت میں حضم ہو جائے گا جو مشک کی طرح خوشبودار ہوگی سوال نمبر اٹھارہ ایمان اور نیک عمال پر ثابت قدمی میں رکاوٹ بننے والی چند چیزیں بیان کیجئے صحیح جواب ہے علم دین سے بہراور نہ ہونا مسجد میں حاضر ہونے سے کترانا زبان کی حفاظت نہ کرنا کفر اور گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کرنا کافروں بد مضہموں اور فاسق و فاجر لوگوں کی صحبت اختیار کرنا نفسانی خواہشات کی لذت حاصل کرنے کی حرص ہونا مسائب و آلام اور آزمائشوں سے صبر نہ کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے مایوس ہونا لمبی امیدیں رکھنا دنیا میں رغبت رکھنا وغیرہ سوال نمبر سترہ تشبیق کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم بیان کیجئے صحیح جواب ہے ایک ہاتھ کے انگلیاں دوسرے ہاتھ کے انگلیوں میں ڈالنا تشبیق ہے دورانے نماز یا نماز کے لئے جاتے ہوئے تشبیق کرنا مقروع تحریمی ہے سوال نمبر سورہ ایک امیر آدمی نے اپنے ملازم کی صرف ایک خواہش پوری کر سکتا ہے لیکن اس ملازم کی اندھی ماں کو بینائی اس کی بیوی کو ولاد اور باپ کو دولت چاہیے اب وہ ایسی کیا خواہش کرے کہ تینوں خوش ہو جائیں صحیح جواب ملازم اپنے مالک سے کہے گا کہ اس کی ماں اپنے پوتے کو بہت امید دیکھنا چاہتی ہے سوال نمبر پندرہ کیا مختلف مساجد میں نماز پڑھنے سے سواب میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے صحیح جواب ہے جی ہاں حضور ابو نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا سواب ہے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا پچیس نمازوں کا سواب ہے جامع مسجد میں نماز پڑھنا پانچ سو نمازوں کا سواب ہے مسجد اقصہ میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازوں کا سواب ہے میری مسجد میں نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازوں کا سواب ہے اور اس کا مسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کا سواب ہے سوال نمبر چودہ پیٹ بھر کر کھانے سے متعلق امام شافع علیہ رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ صحیح جواب ہے تشیدہ امام شافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار کے علاوہ میں نے سولہ سال سے کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا کیونکہ شکم سہری بدن کو بھاری، دل کو سخت اور عقل کو زائل کرتی ہے نیز نین لاتی ہے اور عبادت میں کمزوری کا باعث ہے سوال نمبر تیرہ کس جنگ میں این لڑائی کے وقت تین سو منافق جنگ سے الگ ہو گئے تھے؟ صحیح جواب ہے جنگ عہد میں مسلمانوں کو شکست ہو جائے اس لئے منافقوں نے کافروں کے ساتھ مل کر سازش کی اور تین سو منافق این لڑائی کے وقت علیتہ ہو گئے سوال نمبر بارہ وہ کون سا پتھر ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ فرمایا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے تعمیر خانہ کعبہ کے وقت جب دیواریں سر سے انچی ہو گئیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر دیواروں کو مکمل فرمایا آپ کا موجہ تھا کہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور قدموں کے نشان اس پر نقش ہو گئے اور یوں اس پتھر کی فضیلت و عظمت کو چار چاند لگ گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں دو جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں سوال نمبر یارہ وہ کونسا شخص ہے جو قیامت کے دن اللہ سے انبیاء کرام کی ماند ملاقات کرے گا صحیح جوہر حد سیدن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم روحف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے علم حاصل کرتے ہوئے موت آگئی وہ اللہ عز وجل سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور حضرات انبیاء کرام علیہ وسلم کے درمیان صرف درجہ نبوت کا فرق ہوگا سوال نمبر دس وہ کونسے نبی تھے جن کے جسم کو قہد سالی میں قبر سے باہر نکالا جاتا تو بارش آ جاتی صحیح جوہر حد سیدن عناس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب صحابہ اکرام نے تشتر کو فتح کیا تو وہاں تابوت میں ایک شخص کا جسم دیکھا اس کی ناکھ ہمارے ایک ہاتھ کے برابر تھی وہاں کے لوگ اس تابوت کے وسیلے سے غلبہ و بارش طلب کیا کرتے تھے سیدنہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے امیر مومن سیدنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا اور سارا واقع سنایا سیدنہ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں کیونکہ آگ نہ نبی کو کھاتی ہے نہ زمین پھر فرمایا تم اور تمہارے ساتھی کوئی ایسی جگہ دیکھو جس کا تم دونوں کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو وہاں اس تابوت کو دفن کر دو سیدنہ عناس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور سیدنہ ابو موسیٰ گئے اور اسے ایک گمنام جگہ میں دفن کر دیا سوال نمبر نو دوزخ میں کتنی وادیاں ہیں صحیح جواب حدیث شریف میں ہے دوزخ میں ستر ہزار وادیاں ہیں ہر وادی میں ستر ہزار گھاٹیاں ہیں ہر گھاٹی میں ستر ہزار بل ہیں اور ہر بل میں سانپ ہیں جو جہنمیوں کے چہرے کو کھاتا ہے سوال نمبر آٹھ اللہ کے قدس نبی کی ایک ہزار بیمیاں تھی صحیح جواب حدیث سلمان علیہ السلام کی ایک ہزار بیمیاں تھی جن میں تین سو کھواریں اور سات سو بلدیاں تھی سوال نمبر چھے ایک لڑکی کی پہلی سالگیرہ آٹھ سال بعد آئی بتائیں کیسے صحیح جواب پہ لڑکی 29 فروری 1896 کو پیدا ہوئی اس طرح اس کی سالگیرہ انیس سو میں آنی تھی مگر انیس سو لیپ ائر نہیں تھا کیونکہ سنجری ائر تب لیپ ائر ہوتا ہے جب وہ چار سو پر پورا تقسیم ہو جائے اور انیس سو پورا تقسیم نہیں ہوتا اس لئے اس کی سالگیرہ 29 فروری انیس سو چار میں آٹھ سال بعد آئی سوال نمبر پانچ کس لڑکے اور لڑکی کو اللہ نے گناہ کرنے پر پتھر بنا دیا صحیح جواب زمانہ جہلیت میں ایک مرد جس کا نام عصاب تھا اور ایک لڑکی جس کا نام نائلہ تھا ان دونوں خبیصوں نے خانہ کعبہ کے اندر زنا کاری کر لی تو ان دونوں پر کہرے الائی نازل ہوا اور یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بوت بن گئے سوال نمبر چار وہ کونسی چیز ہے جس کا انسان مرنے کے بعد بھی مالک ہوتا ہے صحیح جواب ہے اگر شکار کے لیے کوئی جال بچھایا اور مرنے کے بعد اس جال میں کوئی شکار آن پھسا تو مرنے والا اس کا مالک ہوگا اور اس کی وراثت جاری ہوگی سوال نمبر تین وہ کونسی چیز ہے جسے دیکھنا سنت ڈالنا فرض اور نکالنا حرام ہے صحیح جواب ہے مردہ جسے دیکھنا سنت کبر میں ڈالنا فرض اور کبر سے نکالنا حرام ہے سوال نمبر دو وہ کونسی نبی تھے جن کا کفن آسمان سے لائے گیا اور وہ صرف بارش کا پانی پیتے تھے صحیح جواب ہے آدم علیہ السلام سوال نمبر ایک کیا دوسرے کے قسم دلانے سے قسم ہو جائے گی صحیح جواب ہے دوسرے کے قسم دلانے سے قسم نہیں ہوتی مثلا کہا تمہیں خدا کی قسم یہ کام کر دو تو اس کے کہنے سے جس نے کہا اس پر قسم نہ ہوئی یعنی نہ کرنے سے کفارہ لازم نہیں ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں کون سا سوال سب سے اچھا لگا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی معلومات ہیں تو آپ کومنٹس کے ذریعے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے جلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں